اور جتنی بھی جنتہ ہماری نمپے پرسنٹ گریبی جنتہ جو اپنے مالکانہ حق رابط کرنا چاہتی ہے اس کو حق ملنا چاہیے لیکن الکشن ہی پیریٹ پہ یہ باتیں کیوں آتی ہیں الکشن سے پہلے کوئی پروگرام نہیں بنتا تھا پانچ سال انہوں نے کار لیے پانچ سال انہوں نے کار لیے اچھی بات ہے انوثرائیٹ کلونیو کا مسئلہ حل کرنا اچھی بات ہے پر اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے وہ ایک انوثرائیٹ لوگوں میں جو آج کا گریج ہے کہ وہ گریب آدمی ہیں اتنے گریب لوگ ہیں کہ وہ کسٹم ڈیوٹی زیادہ نہیں دے پائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو ہے مطلب انوثرائیٹ کلونیو کی انوثرائیٹ ہونے چاہیے اور کے نام یہ جو ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ جو ہے بات الگ سنوں کے پہلے جو آ رہی ہے بات مطلب یہ بات یہ نہ ہو کہ الگ سنوں کے بعد میں مطلب یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ نہیں جی مطلب مکر جاتے ہیں لوگ مکرنا نہیں چاہیے جو بات اب ہو رہی ہے وہ ہی ہونی چاہیے چاہاں بھاجپا کی سرکار ہو چاہے آم آدم پارٹی کی سرکار ہو اس سرانی قدم کے لیے میں دونوں کو بدائی دوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ چنابی اسٹنٹ نہ ہو کدھی دونوں پارٹیاں یہ فائدہ اٹھائیں چنابی اسٹنٹ نہ ہو جیسے پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ چناب کے سامنے وہ گھوشٹائیں کر دی جائیں اور چناب جب نکل جاتا ہے تو پانچ سال تک کوئی جکر اناثرائیٹ کالونی کا نہیں آتا ہے تو یہ ہی ہے کہ اگر آتھائیٹ ہو جاگی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آتھائیٹ ہونے سے مارکانہ حق بھی ملے گا کیا سمسیاں ہے ابھی اناثرائز ہونے کے وجہ سے بہت ساری سبدا نہیں ملنے جیسے لون ہے مکان پر لون نہیں لے پاتے اور جب آتھائیٹ ہونے تو لون بھی ملے گا تو جیسے گریو اپنا گھر نہیں بنا پڑا بلائی اس کے پاس مکان چھوٹا ہے تو لون ملے گا تو سارے لوگ اپنا اپنا گھر بنا لیں گے چھوڑا تو یہ اچھی بات ہے یہ بیجیے پی نے بھی جو کرنے جا رہی ہے جو سوچ ہے اگر ایمانداری سے کریں گے تو ان کو فائدہ ملے گا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور بیجیے پی کو بھی فائدہ ہوگا امید تو یہ ہی ہے کہ یہ صحیح کام ہو رہا ہے اور اگر انہوں نے کیا تو ووٹ ملے گے اور نہیں کیا تو پھر ووٹ نہیں ملے گے سیدھی بات دیکھئے جو پچھلا کالونی باسیوں کا جو انبھاب ہے بیگت پندرہ ورسوں سے ہر الیکشن سے پہلے ہر سرکار یہی کریہ اپناتی ہے یہاں تک کہ دوہجار سات آٹھ میں سریمتی سونیا گاندھی جی کے ہاتھوک دوارہ سبھی کالونیوں کو پرمان پتر دے دیا گیا کہ آپ کو پرمانت کیا جاتا ہے کہ آپ ادھکرت ہو گئے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس بار بھی اب ایک دو مہینے رہ گئے ہیں اگر انہوں نے ہی مانداری سے گریبوں کے ہٹ میں جو ہم لوگ بہت گریبی میں یہاں جندگی جی رہے ہیں بیبستہ بھی سفائی بھی انچید میں دکھت آتی ہے اگر انہوں نے کر دیا تو گریبوں کے دباہ بھی ملے گا اور ان کو بوٹ بھی ملے گا تیرا تو ماننا ہے کہ پہلے کانگریس بھی اس پروگرام کو لے کے آئی ہے سندگی جربار میں سنسد میں بھی گیا ہے لیکن جانے کے باوجود جیوں کے تیوں رہ گیا اب ہی پانچ سال سرکار رہی بھی ہے آگے بھی رہی ہے کہ جیوال جی کی بھی رہی ہے لیکن یہ مدہ ایک مہینہ پہلے ہی کیوں اٹھا ہے لیکن اسی وجہ سے لوگوں کے اندر سنسے بنا ہوا کہ پتا نہیں کیا ہوگا یہ ووٹ کی راجنیتی تو ہے اور پبلک کسی کی نہیں ہے پبلک جو کام کرتا ہے اسی کی ہے نا بی جے پی کی ہے نا کانگریس کی ہے نا آم پارٹی پبلک کا جنہی فائدہ ہے تو پبلک جو ہے اس کو مانے گی لیکن کچھ لوگ کی اور جنتا کی امید ہے کہ اس بار کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن دیکھتے ہیں سرکار کتنی کھری اترتی ہے کیا کرتی ہے وہ تو سامنے آنے والا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار امید ہے کہ اگر سینٹر کے اندر میں جو گومنٹ ہے وہ ڈیسیزن بورڈ لے رہی ہے جو امید ہے وہ رہا ہے نا چھے لیکن راج نیتی تو وہڈ گی ہے یہ بھی انہیں ہر بار یہی یاد آتا ہے کہ موٹنگ سے پہلے کہ یہ مسئلہ آتا ہے پہلے کو نہیں آتا ہے جیسی سرکار آتی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن سب کو لاسٹ میں آتا ہے چناو کا مددہ آتا ہے تب تو کلونیا پاس ہوتی ہیں کبھی کانگریس کے راج میں کبھی پاس نہیں ہوئی وہاں بھی مددہ اٹھا تھا اس ٹیم بھی کلونی پاس نہیں ہوئی راج کا دیکھو آگے کیا ہوتا ہے کیا امید ہے کہ چناوی سٹنٹ لگ رہا ہے چناو سے پہلے بلگ تو چناوی سٹنٹ ہی دیا باقی دیکھو گورنمنٹ کیا کرتی ہے کلونیا حقیقت میں پاس ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے اور یہ کام جو ہو رہا پوری دلی کندر کام ہو رہا ہے ساری گلیوں میں کام ہو رہا ہے سارے نالیا اور گلیا بن نہیں ہیں اس سے پہلا کبھی بنی نہیں پوری کلونی کندر پوری دلی کندر کام ہو رہا ہے کچی کلونی میں پورے ساروپنگر میں نالی بن نہیں ہے شیبہ بھی پڑھ رہا ہے یہ چھوٹا سا مدہ ہے یہ پاس ہوڑے گا بوٹنگ لیکشن آرہے ہیں چھوٹا سا جھاسا دے رہا ہے کلونی پاس کر دیں گے پاس تو جب ہوگی نہیں مدہ کلیر ہو جائیں ابھی مدہ کلیر نہیں ابھی فائل رکھی آپ نے پاس ہو جائے گی مگر مشکل ہے چانس ہی تو نہیں ہے دس پرسنٹ چانس ہے نبی پرسنٹ نہیں ہے سر نبی پرسنٹ لگ رہا ہے کہ ساعدہ ہوگی نبی پرسنٹ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ دس پرسنٹ نہیں ہو نہیں نہیں سنو جس حساب سے کام چل رہا ہے نا اس حساب سے ہو سکتا ہے سرکار کچھ کرے نبی پرسنٹ چکے پیسنٹ نبی پرسنٹ انہما ہے